امریکن سپیس ایجنسی ناسا ایک بار پھر سے چاند کی سطح پر لینڈ کرنے جا رہی ہے 1972 میں اپولو 17 ناسا کا وہ آخری میشن تھا جب کسی انسان نے چاند کی سطح پر چہل قدمی کی تھی تقریباً 50 سالوں کے بعد ناسا چاند کی سطح پر پھر سے اپنے ایسٹرونالڈ کو اتارے گا اس بار کسٹرینا کوچ دنیا کی وہ پہلی ایسی فیمل ہوں گی جو چاند کے اوربٹ میں چکر لگائے گی پھر اگلے فیز میں وہ چاند کی سطح پر لینڈ کرنے والی دنیا کی سب سے پہلی عورت بن جائے گی The Info Deport کی اس ویڈیو میں آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے ناسا ایک بار پھر سے چاند کو ڈسکور کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کام کے لیے ناسا نے آرٹیمیس مشن کو پلان کیا ہے اس مشن کا مقصد جدید ٹیکنالوجی، ہائی ڈیفنیشنز کیمرہ اور جدید سنسر کی مدد سے چاند کو پہلے سے زیادہ اور اچھے طریقے سے ڈسکور کیا جا سکے آرٹیمیس مشن تین فیز پر مشتمل ہے جس میں پہلے فیز میں آرٹیمیس ون مشن کو 16 نومبر 2022 کو ناسا نے کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اس مشن کے دوسرے فیز یعنی کہ آرٹیمیس 2 کو 2023 میں لانچ کرنا تھا مگر سپیس کرافٹ کی ڈیویلٹمنٹ میں تخیر کی وجہ سے آرٹیمیس 2 کو 2023 کی وجہے 2024 میں لانچ کیا جائے گا پھر اس مشن کا سب سے اہم اور آخری مرحلہ آرٹیمیس 3 دسمبر 2025 میں لانچ کیا جانا ہے ناسا اس دفعہ چاند کی سب سے انٹرسٹنگ جگہ ساؤت پول پر اپنے ایسٹرونوٹ کو اتارے گا پھر یہ ایسٹرونوٹ کئی دن تک چاند کے اس حصے میں مجود برف اور پانی پر ایکسپیرمنٹ کریں گے اس مشن کے دوران ہی چاند کے بڑے بڑے کریٹر کی ملومات اور ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا یہ دھیان رہے کہ آج تک جو بھی انسان چاند کے بارے میں جانتا ہے وہ سب ناسا ہی کی دین ہے کیونکہ 1950 سے پہلے انسان چاند کے بارے میں صرف 5 فیصد ہی ملومات رکھتے تھے پھر 1969 میں جب اپولو 11 مشن چاند کی سطح پر کامیابی سے لینڈ کرنے کے بعد وہاں سے چاند کی مٹی کے نمونوں کو زمین پر لایا تھا تب سے ہی ہم چاند کے بہت سے اہم رازوں کو جان پائے تھے مگر اس کے باوجود ابھی بھی ہم چاند کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے جس کی وجہ سے ناسا نے آرٹیمس مشن کو پلان کیا ہے تاکہ چاند کو پوری طرح سمجھا جا سکے اس دفعہ ایسٹرنوٹ چاند پر پہلے سے زیادہ ٹائم گزاریں گے بلکہ چاند پر ایک بیس بنائی جائے گی تاکہ فیوچر میں دوسرے پلانٹ کو دریافت کرنے کے لیے اس بیس کو کمانڈ سینٹر اور کنٹرول سینٹر کے طور پر یوز کیا جا سکے جب ناسا نے پہلی دفعہ 1969 میں اپنے ایسٹرنوٹ کو چاند کی سطح پر اتارا تھا تب نیل فارم سٹرانگ اور برز ایلرن نے چاند کی سطح پر پورے 21 گھنٹے اور 36 منٹ سٹے کیا تھا پھر 1972 میں اپولو 17 ناسا کا وہ آخری مشن تھا جب کوئی انسان چاند کی سطح پر چہل قدمی کر بایا تھا اپولو 17 مشن کے دوران ایسٹرنوٹ نے چاند کی سطح پر تقریبا 75 گھنٹے سٹے کیا تھا مگر اس بار جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ایسٹرنوٹ چاند کی سطح پر پورے 30 دن گزاریں گے اس کام کے لیے ناسا نے لون مسک کی سپیس ایکس کمپنی کی مدد لی ہے جس نے اورائن سپیس کرافٹ کو اس مقصد کے لیے ڈویلپ کیا ہے جسے دنیا کے سب سے پاورفل راکٹ سے لانچ کیا جائے گا جسے ایس ایل ایس بھی کہتے ہیں یعنی کے سپیس لانچنگ سسٹم 16 نومبر 2022 میں لانچ ہونے والے ایٹیمس ون مشن میں کسی بھی انسان کو نہیں بھیجا گیا تھا اس مشن کا مقصد سپیس کرافٹ کی ٹیسٹنگ تھا جو چاند کے سوٹ اور نوٹ پول کے دو چکر لگا کر زمین پر کامیابی سے واپس آ گیا تھا اس مشن میں کیومنیکیشن سسٹم، فیول ارجسٹمنٹ اور دسٹنس میئرمنٹ کو ٹیسٹ کرنا تھا جس کو کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اس مشن کے اگلے فیز یعنی کے آرٹیمس 2 میں چار ایسٹرنوٹ کو سپیس میں بھیجا جائے گا جن میں ایک فیمل بھی شامل ہوگی آرٹیمس 2 کو 2024 میں لانچ کیا جائے گا اس بار ایسٹرنوٹ چاند کی سطح پر لینڈ نہیں کریں گے بلکہ وہ چاند کے اوربٹ میں پورے دس دن تک چکر لگائیں گے اور پھر زمین پر واپس آ جائیں گے اس مشن کا مقصد ہے سیفٹی فیچر کی ٹیسٹنگ کیونکہ بڑے مشن کو سر انجام دینے کے لیے سیفٹی کو ٹیسٹ کرنا سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے جو کہ ناسا کی ہمیشہ سے پہلی ترجی رہی ہے ٹیسٹنگ کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا پہلا ایسا مشن ہوگا جس میں کوئی فیمل چاند کے اوربٹ میں چکر لگائے گی اگر یہ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تو پھر 2025 میں اس مشن کا سب سے اہم اور آخری فیز یعنی کہ آرٹیمز 3 کو لانچ کیا جائے گا جس میں انہی چار ایسٹرونوڈ کو چاند کے اوربٹ میں بھیجا جائے گا ان میں سے دو ایسٹرونوڈ چاند کی سطح پر لینڈ کریں گے اور دو ایسٹرونوڈ سپیس کراٹ میں رہ کر چاند کے اوربٹ میں چکر لگائیں گے تاکہ کیومنیکیشن سسٹم کو بحال رکھا جا سکے اور ایسٹرونوڈ کو واپس لانے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے اسی وجہ سے دو ایسٹرونوڈ چاند کے اوربٹ میں ہی وجود رہیں گے اگر یہ میشن کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس چاند کی مکمل انفرمیشن ہوگی اور بہت سی ایسی باتوں کا پتا چلے گا جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتے ہوں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اپسند آئی ہوگی تینکیو فور واشنگ دا انفو ڈیپورٹ